ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پیل کے ایکن کو پریس کریں ہماری چینل کی نیو اپڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بن رہے ہیں ایرانی بینگن اس کے لیے ہم نے ایک کلو بینگن لے لیے ہیں تین ادر درمینے سائز کے ٹماتر دو ادر پیاز آدھا کلو دہی چند ہری مرچیں لہسن ثابت ایک چمچ زیرہ نمک حلدی اور ثابت مرچ سب سے پہلے بینگن کو ہم نے چولے پر رکھ کے سیکھ لیں گے ہم چولے پر رکھ کے اسے الٹ پلٹ کر چاروں طرف سے اچھی طرح سے ہلکے فلیم پر سیکھتے رہیں گے یہاں تک سیکھیں گے کہ اس کا چھلکہ بلکل جل جائے گا اور اسے ہم ایک پلیٹ میں رکھ کے آرام سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھیل لیں گے اور یہ بہت ہی آسانی سے چھل جائے گا چھلنے کے بعد یہ بھنا ہوا بینگن اس طرح کا دکھائی دیتا اور یہ بہت ہی پیارا اس وقت سکھ گیا ہے اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے سکھنے کی اور یہ تقریباً پورے اندر تک گل چکے ہوتے ہیں بینگن اس کے بعد ہم ایک پین میں ہاف کپ بیجیٹیبل آئل ڈال کر یہ دس سے بارہ عدد ثابت مرچیں فرائی کر لیں گے اس کو ہم جب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور یہ بالکل ڈارک کلر کی ہو جائیں گی اور پھول جائیں گی اسے ہم اچھی طرح سے فرائی کر کے اس کو نکال لیں گے ساری مرچوں کو ہم ایک برطن میں فرائی کر کے اچھی طرح سے نکال لیں گے مرچیں فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے لہسن لہسن کو ہم نے بارک بارک کٹ کے رکھا ہوا ہے چار سے پانچ عدد جوے لہسن کے اسے ہم فرائی کریں گے بلکل بہت ہی زیادہ لائٹ گولڈن کیونکہ اسے بلکل ڈارک نہیں کرنا ہے اس کا جیسے ہی کلر چینج ہونے لگے گا جو دو عدد پیاس تھی وہ ہم نے نارمل چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا تل لیں گے اس میں یہ تین عدد ٹماتر اور چار عدد ہری مرچیں ڈال دیں گے اور حلدی ہے ایک چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ نمک مرچ کے بغیر گزارہ نہیں اس لئے آپ ایک چائے کا چمچ کو ٹیوی مرچ ڈال دیں یا پھر کالی مرچ پیسی ہوئی ڈال دیں یہ مسالے کو مچھی طرح سے بھون لیں گے ٹماتر گل چکے ہیں اور اسے ہم چمچ سے جو ہماری ٹماتر تھوڑے تھوڑے سے موٹے ہیں اسے ہم دبا کر ایسے بھون لیں گے خوب اچھا سا مسالہ جب ہمارا بھونگر تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے تیل بلکل الگ ہو گیا اس کا مسالہ بھون کے تیار ہے اور اس میں ہم نے جو بینگن رکھے ہوئے تھے اس کو ہم نے ایسے ہی موٹا موٹا کٹ لیا چھوری سے کیونکہ یہ بلکل گل چکے ہیں یہ چمچ سے ہی سارے اس طرح سے میش ہو جائیں گے اسے ہم خوب اچھی طرح سے مسالے میں ملا دیں گے چولے کا فلیم ہلکا کر دیں گے اور اسے خوب اچھی طرح اس میں مکس کر دیں گے اور یہ چمچ سے ہی سارے گھل رہے ہیں کیونکہ ہم نے جب اس کو بہت ہلکے فلیم پر دیر تک سیکا تھا تو یہ اندر تک گل گئے تھے اور اس میں بہت پیارا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی مزیدار خوشبو اس کی آپ بنائیں عقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گے جو ایک سموک کی آتی ہے اس میں جو چولے پر اس کا چھلکا جل جاتا ہے جو اس میں ایک سموک کی خوشبو آتی ہے وہ بہت ہی پیاری ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے اب آپ اسے پندرہ منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر ڈھک کے رکھ دیں اور یہ سارا مسالہ بینگن سب اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائیں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کو کھولیں گے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے تیار ہو چکا ہوگا یہ بینگن بلکل تیار ہے اب جو ہم نے فرائی کر کے مرچے نکال لی تھی وہ مرچے ہم اس میں توڑ کر ڈال دیں گے ہاتھوں سے توڑ توڑ کر ایسے دو پیسز کر کے یہ دیکھے ڈال دیں گے اس میں سے ہم ہم نے تقریباً دس سے بارہ مرچے نہیں تھی وہ اس میں ہم اس میں توڑ کر ڈال دیں گے اور آدھی مرچے ثابت رکھ لیں گے اوپر سے گارنیشنگ کے لیے یہ اس طرح سے آپ ہاتھ سے توڑ توڑ کر ڈال دیں اور ہاتھ کو ثابت سے دھو لیجئے گا اگر غلطی سے آپ نے آنکھ میں لگا لیا یہ چولہ بند کر کے تقریباً دس منٹ تک آپ اس کو ایسی رہنے دیں یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو آپ اس پر دہی ڈال دیں گے دہی جو ہے بغیر پانی کا لیں گے بلکل گارہ دہی اس کو پھیٹ لیں گے اور ایسے چمچ کی مدد سے اس پہ آپ اس کو پھیلا دیں یہ سارا دہی اس پہ پھیل جائے گا اس طرح سے یہ بلکل تیار ہیں بینگن کھانے کے لیے آپ اسے چپاتی سے کھائیں یا پھر آپ وائل رائز بنا لیں اس کے ساتھ یہ بہت ہی زبردست ریسپی میں نے آپ کو دی ہے آپ اس کو بنائیے گا آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی اور یہ دہی ڈالنے کے بعد اس پہ جو ہم نے دو ہری مرچے بچا لیں تھی بارک بارک کٹ کے ڈال دیں گے اور جو ہم نے چار سے پانچ ثابت مرچ فرائی کی ہوئی تھی وہ ڈال دیں گے اور یہ بینگن تیار ہیں میری ریسپی آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں فیس بک ٹویٹر اور انسٹرگرام موسیقی